اسے آپ کو پوری باردات ہم بتا دیں یہ کل رات بارہ بجے کے بعد کی باردات ہے ڈلی میں سڑک پر ایک چلتی کار میں جس میں کالے شیشے لگے ہوئے تھے ایک چار لڑکوں نے ایک لڑکی کو سڑک سے اگوا کیا زبردستی اپنی گاڑی میں بیٹھایا کئی کلومیٹر تک اس کے ساتھ گاڑی میں چلتے رہے چاروں نے دشکرم کیا سامنے جب انہیں پولیس کی بیرگیٹنگ دکھی تو یہ گھبرا گئے یہ بیرگیٹنگ توڑ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے پی سی آر نے ان کا پیچھا کیا اور پھر جا کر ان چاروں کو پکڑ آ گیا انہیں گرفتار کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ان چاروں نے شراب پی رکھی تھی جو یہ منگلہ ہیں یہ شادی شدہ بتایا جا رہی ہیں انہیں سوروپ نگر علاقے سے اگوا کیا گیا تھا اس کے بعد ان کو کئی کلومیٹر تک اسی گاڑی میں ان لوگوں نے گھمایا ان کے ساتھ دشکرم کیا اور اس کے بعد پولس نے اس منگلہ کو ریسکیو کیا بچایا جب یہ لوگ بیرگیٹنگ توڑ کر بھاگنے لگے سوروپ نگر علاقے سے یہ پتا چلا ہے کہ ان چاروں نے اس لڑکی کو اگوا کیا تھا بڑی باتیں کاری میں کالے شیشے لگے ہوئے تھے یہ لگ بگ سبھی ویسی باتیں ہیں جو آپ نے دامینی معاملے میں دیکھی تھی اور ہم نے دلی پولس سے اس پورے معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی آپ کو بتا دیں دلی پولس کے پروکتہ نے اس معاملے پر بیان دینے سے انکار کر دیا ہے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ہے دلی پولس کے پروکتہ راجن بھاگت انہوں نے اس برادکار کارن کے بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا ہے انڈیا ٹی وی نے انہیں سمپرک کیا تھا ان سے اس معاملے میں جانکاری مانگی تھی پولس کا پکس جاننا چاہا تھا لیکن انہوں نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے صرف اتنا کہا نو کومنٹس ڈلی پولس کے پروکتہ نے صرف اتنا کہہ کر اپنی بات ختم کر دی وہ اس معاملے پر کچھ نہیں کہنا چاہتے نو کومنٹس ان کا جواب تھا جب انڈیا ٹی وی نے انہیں سمپرک کیا دامینی کانڈ کو ابھی کچھ ہفتے بیتے ہیں ڈلی میں ابھی بھی آگ روش کی آگ پوری طرح تھنڈی نہیں پڑی ہے سخت قانون کی مانگ ہوئی سخت قانون بنا دیا گیا بلاتکار مہلاؤں کے خلاف یون اپرادھوں کو لے کر بہت کڑے قانونوں کا دھیادیش جاری کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود دلی میں اسی بارداد ہوتی ہے یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سماج میں آخر کیا کیسی ذہنیت بیٹھی ہوئی ہے جو لوگوں کو ایسا کرنے سے روک نہیں پا رہی ہے پولس نے اس کار کو روکنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد ان کو پکڑا گیا بیریکیٹنگ کا اس پورے معاملے میں ایک رول نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ لوگ پولس بیریکیٹ کو دیکھ کر ہی تھوڑے گھبرائے اس کے بعد انہوں نے در سے پولس کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کافی دوری تک یہ لوگ دلی کی سڑک پر گھومتے رہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کئی ہفتوں سے دلی پولس کالے شیشوں کے خلاف دلی میں ایک ابھیان چلا رہی ہے اس کے باوجود ایک ایسی گاڑی گھومتی رہے رات کے وقت اور اس سے پہلے نہ روکا جائے یہ بھی ایک اپنے آپ میں بڑی بات ہے اور کیوں آخر اس گاڑی پر ابھی بھی کالے شیشے چسپاتے یہ بھی اپنے آپ نے دلی پولس کی اس کیامپین پر ابھیان پر سوال کھڑے کرتی ہے یہ پیڑک لڑکی شادی شدہ بتائی جا رہی ہے اور تقریباً چوبیس سال اس کی عمر پتا چلی ہے کل رات بارہ سے ایک بجے کے بیچ کی یہ گھٹنا ہے اور سوروپ نگر سے اس لڑکی کو اگوا کیا گیا تھا بوراری میں پھر جا کر اس گاڑی کو روکا گیا پولس کے بارہ اور ان چاروں لڑکوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی عمر کتنی ہے یہ کہاں کے رہنے والے ہیں یہ تمام ڈیٹیلز انڈیا ٹیوی آپ کو تھوڑی دیر میں دے گا یہ بتایا جا رہا ہے ضرور کی ان چاروں نے شراب پی رکھی تھی اس وقت یہ اب تک صاف نہیں ہو پایا ہے کہ کیا یہ لڑکے اس لڑکی کو جانتے تھے یا پھر انہوں نے راہ چلتے کسی لڑکی کو اگوا کیا یہ بات صاف ہونا ابھی باقی ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ میں ان کی ایسی ہماکت کہ کسی لڑکی کو اگوا کریں کار میں زبردستی بیٹھائیں اور اس کے بعد لڑکی کے ساتھ بلاتکار کریں اور بے خوف دلی کے سرکوں پر گھومتے رہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ دلی میں اپرادیوں کے مند میں پولس کے لیے کیا ہے کتنا ڈر ہے یا ڈر ہے ہی نہیں پولس نے اس کار کو جب روکا تو یہ چاروں لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے شراب کے نشے میں تھے پولس کا یہ ضرور کہنا ہے کہ ان چاروں لوگوں نے شراب پی رکھی تھی